پنچکولا ہنسا ماملہ پنچکولا میں پچیس اگست کو ڈیرہ پرمو گرمیت رام رحیم کو دو سادیوں کے بلاتکار آروپ میں جب دوشی قرار دیا گیا تھا تو بڑے پیمانے پر ہنسا اور آگزنی اور دنگا ہوا تھا جس کو لے کر کئی ماملے درج کیے گئے تھے ان میں سے ایک ماملہ ہے ایف آئر نمبر تین سو باسر جس کے تحت چھے آروپیوں کو بائزد بری پنچکولا کی ڈسٹرک این سرشن کورٹ دوارہ کیا گیا تھا اس فیصلے کے ہی وستیت کوپی ہمارے پاس ہے جس میں ایکسکلوزیف کوپی میں یہ صاف لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے جانچ ادھکاری دوارہ لاپرواہی پونڈ رویہ جو ہے کورٹ میں اپنایا گیا اور انہوں نے کس طریقے سے اس ماملے میں ثبوتوں کو صحیح طریقے سے اپنے پکش کو اور اپنے جو فیکٹس تھے ان کو وشوشنیتہ کے ساتھ نہیں رکھا جس کے چلتے آخر کار پنچکولا کی ڈسٹرک این سیشن کورٹ کو اس ماملے میں سبھی آروپیوں کو سندے کا لاب یعنی بینیفٹ او ڈاؤٹ دیتے ہوئے آروپوں سے بری کر دیا گیا اور انہوں آروپوں سے مکت کر دیا یہ کہنا ہے پنچکولا ڈسٹرک این سیشن جلزیتو ٹیگور کا اپنے فیصلے کے دوران اس ماملے میں آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے لگاتار چار ایسے ماملے تھے جس میں سنگین دھارہ ہے جو دیج درو کی تھی سیشن چارجز تھے ان آروپیوں میں وہ انہیں ہٹا دیا گیا ہے اس کے بعد یہ دوسرا ایسا ماملہ ہے جو کورٹ میں دھراشائی ہوا ہے جس میں کورٹ میں آروپیوں کو بائزت بری کر دیا گیا ہے اس سے پہلے ایف آئر نمبر چار سو پندرہ میں بھی سبھی آروپیوں کو بری کر دیا گیا تھا پنچکولا پولیس اس معاملے کو لے کر سمیدن شیل کیوں نہیں ہے کیا قارن ہے کہ پنچکولا میں ہوئی اس آگزنی اس دنگے کے باوجود پنچکولا پولیس ثبوتوں کا ابحاؤ کے ساتھ کورٹ میں جا رہی ہے اور ان معاملوں میں کمزور پڑ رہی ہے اور آروپی لگاتا چھوٹتے جا رہی ہیں پنچکولا سے میرے سیوگی بیجے کے ساتھ امانک شاران